توزینا دمی مرحن کاریل کسید زاکری آل محمد زوار آل محمد جناب ملک علی عمران جعفری آف شیخ فورا برمحمد و آل محمد بلند تر سلاوات نعرہ تکبیر جڑے جاگ دےو سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری چہرے تران کاوے یک زبان ہو کے بلند نام علی دی تلاوت فرماؤ حیدری حسینیت آج دی رات اس نعرہ نو بلند تلاوت فرماؤ حسینیت پھر آکھو سارے حسینیت یزیدیت آل محمد دشمن تلانت دربارے حضرت عمران جتنے سادات و مومنین موجودو تے جاگ دےو اتنی بلند سلوات پڑو دعا ما تے مہر لگ جاوے مالک اللہ تھوڑی ساری ڈیوٹی نوکری قبول اور منظور فرماؤے بانیان جشند خرچ خراجات مالک قبول فرماؤ بارمیں بادشانوں اسی ماہ شابان اور سرکار امام حسین علیہ السلام دی آمد دی مبارک بات پیش کرنے بہت مہربارہ تھوڑا جا پڑھنا ہے اجازت دینے ہو سارے کہے کون ان سر شام سونے والوں سے جڑے جاگ دےو نواز دے کہے کون ان سر شام سونے والوں سے شبوں کا لطف کبھی جا کر بھی آتا ہے شبوں کا لطف جنہیں بیٹھے ہو تسی کافی ہو داد کوئی ڈیمانڈ نہیں میری جشن دی رہتے خوش ہو کے تسی میرے پاسے ویکھی آتے میرا جشن ہو جانا ہے جشن وارثان ولایت آمد روح خدا نزول خالق خاک شفا نزول دھڑکن توحید کوئی گل نہیں اللہ دے نبی فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے سنندے بیٹھے ہو ڈنڈے سوٹے اڑا کام میرے کل کوئی نہیں میں سمجھا کہ ایک سطر قصیدے دی پڑھنی پڑھنی تاہی ہیں جو تھوڑا جو ہوں ہاں تھوڑا جو خوش ہو کے تھوڑا جو مچل کے جھوم کے میرے الپاس سے تجھوڑ دے رہے رجب علیدہ رمضان اللہ دا مہینہ وجہ کیے جو سرورِ انبیاء فرمایا کہ شابان میرا مہینہ تو صاحبانِ معرفت اس دی وجہ یہ ہے کہ اے مہینہ انفرادیت رکھ دے اس مہینے کی انفرادیت یہ بھی ہے حرف بھی پانچ نکتے بھی پانچ ایسا حد نو میرا سلام ہے جڑا اوکھی گلت بلند ہوئے حرف بھی پانچ نکتے بھی پانچ گڑ موڑ گڑ مراجعہ لے ہو حد یہ ہے کہ تین کو ہی پانچ پورے ہو گئے ہیں بڑی داد ہے بھائی بڑی داد ہے بھائی تین کو ہی پانچ پورے ہو گئے ہیں اس ماہ شابان کتنے قرآن نازل ہوئے غور ہے جی کتنے قرآن اترے اوکھے ٹائم ایچ اوکھا شیر پڑھا لگا جا دیکھو کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں جڑا ترہے وجہ تو پچھے پڑے او جرم ذاکردہ تو نہیں نا دیکھو یہ ہزارہ نمج میں کوئی بندہ تو شیر سننا لوی ہو سی نا دیکھو کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں کعبہ بھی ہے زمین پر در سیدہ بھی ہے ہی دری تھوڑی جی توجہ ہور ودا ہو جی لو جتنا بولے ہو اتنا ہی بولو تو میں راضی ہی کعبہ بھی ہے زمین پر در سیدہ بھی ہے غازی عباس دے پارچ بیٹھے ہو اسے علم دا واسطہ اسے جشن دا واسطہ اے گل سنو تو میں قصیدے دی سطر پڑھ کے سلام کرا شابان المعظم اور ترہے دی رات پڑھے لکھے اب آپ نے ایک سطر حدیہ کرنے لگا چار ہجری تن شابان موسن انسانیت موسن کائنات کو اللہ اتار رہا تھا ید اللہ سمحل رہا تھا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی ماں پر نصیب ہو جانے اندر حسین بولے حیدری اللہ اتار رہا تھا بہت مہربانی ید اللہ سمحل رہا تھا اور اس واسطے بھی یہ مہینہ بڑی عزتہ والا ہے ایس گل نو میری مرضی نل سننا کسیدہ اپنی مرضی نل سن لینا کلہ بے کے فیصلہ کریں یہ مہینہ اس واسطے بھی انفرادیت رکھ دائے کہ اس سارے مہینہ منکرد ویڑے خوشی کوئی نہیں آل محمد ویڑے غمی کوئی نہیں شہباہ شہباہ جرت نل بولو حیدری آو بھی کنر گئے بہت مہربانی ہے منکرد ویڑے خوشی کوئی نہیں اور سیدہ نے ویڑے چھ غمی کوئی نہیں جشن دا مطلب ہوندے خوشی خوشی ہو ہوندی اگر انسان دے چیرے تے نظر آنے میں ساری رات بھی پڑھا چکے میری لفظاں دے ذاکری ہے تو لفظ ہی میں اپڑے لکھے نوجواناں ہدیہ کرنے اٹھا کے ہاتھ پہ وحدت کا راز لے آئی وہ پنجتن کے گھرانے کا ناز لے آئی حسین آئے ہیں یوں سیدہ مسلح سے نماز پڑھ کے بقائے نماز لے آئی لو جی ذاکردہ کم میں نقشہ پیش کرنا پندرہ شیوال محمود کوٹ انشاءاللہ نوکلی ہو سی ایس طرح مصرین وزین جگہ دے ہو تو ایس طرح میرا جشن ہو جائے خوش ہو کہ ایک سلوات پڑھو تو میں سطر قصیدے دی پڑھا میرے سمیت میرے سوزیاں سمیت تھوڑے سمیت چودہ نہیں موجودگی درودہ حدیعہ سا پیش کرنے اتنی بلند سلوات پڑھو جو بقیہ علی بی بی دعا کرے اللہم صلی اللہ محمد ہاں بھئی گاڑ مراجے آلے آؤں پڑھئے سطر قصیدے دیجی زمین پہ جلت اتارنے کو حسین صدرہ سے آ رہا ہے آب آدھ رہا ہو بھائی ایک ایک لفظ ارمول موتی ہے پیادا زمین پہ جلت اتارنے کو حسین صدرہ سے آ رہا ہے زمین پہ جلت اتارنے کو حسین صدرہ سے آ رہا ہے زمین پہ جلت اتارنے کو حسین صدرہ سے آ رہا ہے زمین پہ جلت اتارنے کو حسین صدرہ سے آ رہا ہے سجادہ جس کے لئے زمانہ آب آدھ رہا ہو بھائی وز دے رہا ہو جڑے ہاتھ بن کے بیٹھے ہو ہاتھ کھول کے بولو حیداری آو بھائی تھوڑا جا جا گو تمہیں سطر تیری امان تیرے تک پہنچا ہوا خوش ہو کہ میرے پاس ویکڑا ترائے شابان کائنات بڑی خوش ہو یا کیا میں بادشاہ دہ ظہور نہیں بادشاہ دے ظہور دیا نشانی دستنی اچانا ہو یا کیا گڑ مراجعہ لے گا لکھڑی پی آدھا خدا ہی جانے کہ وہ زمانے پہ آکے کتنا کرم کرے گا خدا ہی جانے کہ وہ زمانے پہ آکے کتنا کرم کرے گا وہ جس کی تنزیل کی خوشی میں خدا جہنم بچھا رہا ہے ہاتھ بلند کرے حرزہ دار بولے حیدری بہت مہربانی وہ جس کی تنزیل کی خوشی میں خدا جہنم زفر بھائی جعفر بھائی ملک صاحب کی بلا بز میں زاکری اچھ بہت چھوٹا زاکرہ لیکن میں نو اس علمدی قسم ہے میں جڑا شیر لکھے ہے جڑا شیر پڑھا لگا اس شیر نو میں لو محفوظ تے لکھے ہویا ویکھ رہا ضروری ہے زاکر ساری رات پڑھے تے پھر جشن ہے ایک لفظ ہی کافی ہے ایک شیر ہی کافی ہے آو ذرا مچل کے سنو توجہ نال سنو تے آندے سال دے اس جشن تک اے شیر تھوانو حدیہ ہے میرے پاس دیکھنا بھائی اچھوٹا جا تخیل اچھوٹی جی بات زندگی دا حدیہ وصول کرے آئے تے ایک آوکھی دعا اپنے زہنے چھ رکھو میں گھلکڑی پی آدھا تواف آیات کر رہی ہے بطول کی گود کا مسلسل تواف آیات کر رہی ہے تے سکت ہے بولن دی تے بولی بطول کی گود کا مسلسل حسین سجدہ کرے گا آ کر حسن مسلہ پچھارا آہاں ہے حیدر بولو اوپیرے دارو ہاتھ بولان کرو حیدری انگل نہیں بڑھن دی دعاوات مہرلوا لویے جڑا چاوڑا دی زیارت دی حسرت لائے کہ ترے شابان علی دیوار جشنج بیٹھے جرنت لال بولے حیدری آب آدھ رہو بھائی وز دے رہو میں پھر پڑھ دینا تواف آیات کر رہی ہے بطول کی گود کا مسلسل جواب آیات کر رہی ہے بطول کی گود کا مسلسل حسین سجدہ کرے گا کل حسن مسلہ پچھا رہا ہے جین دے رہا ہو جین دے رہا ہو جیڑے شائری دے ربط نو جان دے ہو جیڑے شائری نو سمجھ دے ہو جیڑے لفظ نان دی پہچان رکھ دے ہو کو لطف آ رہے ہیں بہت مہربانی بہت مہربانی اوہ بندے شیر سنو تو میں سلام کرا گلکڑی پیا دا حسین جس لئے ظاہر ہوئے نا حسین ظاہر ہوئے حسین ظاہر ہوئے حسین ظاہر ہوئے حسین ظاہر ہوئے تے مفاقرہ شروع ہو گیا مفاقرہ ہے فخر تو کی بلا توجہ ہو مفاقرہ شروع ہو گیا کہندہ کہندہ میرے پاس رکھائے اتنا بولی جتنا تیرا دل بولے اتنا بولی جتنا تیرا ضمیر بولے جتنے خوش و حسین دیامت تھے مفاقرہ شروع ہو گیا تھے ہویا کیا پیادا ضمیر بولی یہ عزمہ سے کہ تجھ سے اونچی میں ہو گئی ہوں میں ہو گئی ہوں صدقے بھائی حیدری آباد رہو بہت مہربانی بہت شکریہ جتے بولے ہو گل کر پیادا زمین بولی آسمہ سے کہ تجھ سے اونچی میں ہو گئی ہوں جمین بولی آسمہ سے کہ تجھ سے اونچی میں ہو گئی ہوں حسین میرے حسان میں ہے بتا تیرے پاس کیا رہا ہے لو ایک سطر تاکہ بانیوی راضی ہوئے نا ایک سطر میں پڑھنی چاہنا علمہ والے بات شادے حوالے نال جنہ دے گھرہاں تے علم نشان لگے ہوئے جڑے حاضری پکا کے وندے ہو جنہ دے آمن تے اندے نوکر بڑے خوشن یہ علم پاک رسالت کا سمر لگتا ہے آل عمران کے گلشن کا شجر لگتا ہے اے گاڑا لیوں عظیم عزد آرنج پہ پڑھ دا اس کی عظمت میں زمانے کو بتاؤں کیسے باوضو ہو کے بھی چھوٹے ہوئے ڈر لگتا ہے پاگل نہیں انشیہ اے ڈے وڈے خرچے اے ڈی وڈی لائٹنگ اے ساری رات دے تسیت تھے بیٹھے ہو آؤ غازی دا واستہ ہے اے گل نوکر دی سنو تو میں سلام کرا روڑ تجیشن پیا ہون دے جت جت تک میری آواز جا رہی ہے میں تھوڑی طرف ہوں اپنی طرف ہوں لوگا نو پیغام دے ماں قربان میری جان حسین ابن علی پر مرنے کے لیے ہم کبھی سوچا نہیں کرتے زندہ بندہ بولے پیادہ ہم حضرتِ عباس کے ہے چاہنے والے ہاتھوں کی لکیروں پہ بھروسہ نہیں کرتے تسا سوڑے ایڈا سوڑے ایک سطر میں ہور پڑھ دا چنگا نوکرو ہندے جڑا مالکان دے ویڑے دی خوشی نوم مناوے کی خیالے رات تے چاچا لنگ ہی گئی ہے جے کو بولے اتتان جے کو نہیں بولے اتتان ہی آؤ ذرا ایک نقشہ بڑھاؤ تے نوکری مکمل جڑے کربلا گئے ہو مالک بار بار بلاوے جڑے نہیں گئے مالک اس سے سال بلاوے غازی دی کا زمیں کوکیڑا کو چودری یہ جس بندے آمین نہیں آکھی اس تو وڈی دعا ہی کوئی نہیں جیشن ہوئے یا مجلس ہوئے کون کی میں پہ سنن دا ہے میں نے اس گلل غرض نہیں لیکن میں غازی دی پارچ کھڑا میری ذاکریچ علمہ والے دے حوالے نال اس تو قیمتی سطر کوئی نہیں جتنی خیرات دے ہوگے تو انہوں دعا دی رسید دے کے ویسا قدردانہ چگل کر لگا اللہ تو انہوں کربلا لے جائے اوہ سرداب دی زیارت کرو تسی جا کے یعنی اوہ تیخانہ ویکھو جاگی اوہ تیخانہ تیخانہ جوان و پانی اتھے کھلو کہ تُو سردے اتھے ویکھیں اتھے ہے روزہ ابباس نرازناوں میں ساری رات بڑے کمال تو کمال ذاکر پڑ گئن میں سارے ذاکرہ تو چھوٹا ذاکرہ ممبر دے غلاف پاکے سر جی ہاتھ پاکے پیادا شیعہ نہیں ہو بندا جڑا حاضری پکا کے وندہ ہے جیسے نے چلی بیٹھے ہے وی زندہ تے زبان نو زحمت نہ دے وے پانی کی کر دے پانی کر دے ذریعے ابباس دا تواف پھر تھوڑے نوکر نے ملک دے ہر ممبر تے سطر پڑیے پانی تواف کرتا ہے خازی کی قبر کا ابباس نے فرات کو حاجی بنا دیا جندے اندر ابباس وسط قرآن پڑے حیدری کیا ماحول بڑھ گئے بھائی کیا ماحول بڑھ گئے بھائی انشاءاللہ عزت لے کے اٹھو بابا جی نوکرہ تھوڑا پانی تواف کرتا ہے غازی کی قبر کا ابباس نے فرات کو مل لے لے تُسا قرآن دی کے سنے رات دے اسٹیم بول کے ستر تھے جشن ہی ہو گیا اے اس سترے اس ستر نے ان سمجھو بھی بڑیاں جھولیاں آباد کیتی ہیں ہاں تے پھر قبول یہ تولہ وقتیں ہونا دعا منت مہرلوالویے جنا جھولیاں جو پتر نہیں بندے پتر منگو بے روزگار روزگار منگو بے اولاد اولاد منگو بے گھر گھر منگو غور ہے بیمار صحت منگو میں ایک نقشہ پیش کراں اس قصیدے نے راج کیتے اور بڑیاں جھولیاں آباد ہوئین قصیدہ علمہ والے بادشادہ مہرلی سترے پھر شاید کسے اور مولد مدہ خانوی یہ میرا قصیدہ پڑے ہوئے لیکن جو میں سیدہ دے پترہ مہر لائیے دن چڑ جاوے جو تُسی ساتھ دیو پڑا ایک ستر جی چلو ایک ستر سی اور پڑھ لینے اور میں نے بھائی پہ آ دے بھی قصیدہ جلیس کازمی سا پڑھ گئے میں بھی پڑھ دیا ہر بندے دے اپنا رنگ ہے اپنا انداز ہے تے مجلس جیشن لائی پہ جل دے کیونکہ کسیدہ بھی رہے تے کسیدہ پچھلے سال دا ہے میں نے پتہ ہی بھی چلو پڑھی سکتا ہے ذکر تے سارے اندھا حق کے طبیعت ہوئے تے ستر ایک مہمی پڑھ دے ماں کیوں نور فضاء میں ہے خوشبو جو ہوا میں ہے کیوں نور فضاء میں ہے خوشبو جو ہوا میں ہے کیوں نور فضاء میں ہے خوشبو جو ہوا میں ہے کیوں نور فجاؤں میں ہے خوشبو جو ہواہوں میں ہے کیوں نور فجاؤں میں ہے غازی دلو کر آنے والے کا چرچہ زہرہ کی دعاوں میں ہے آنے والے کا چرچہ زہرہ کی دعاوں میں ہے علی کے گھر نور جو چھایا ہے علی پھر سے آیا ہے ہاتھ بلد کرو حیدری آو بھائی آو بھائی آو بھائی زیمت تمام آو آو کی دعا زینت رکھو میں مہر علی سطر پڑا چار شبان دم اندر ہویا کیا پیاد تطہیر کے گھر میں آ کر غازی نے آنکھ جو کھولی قرآن وفا کا لے کر بیٹی حیدر کی بھولی تطہیر کے گھر میں آ کر غازی نے آنکھ جو کھولی اللہ کا ولی دیکھوں گی میں شیر جلی دیکھوں گی اپنے گھر چلتا پھرتا میں پھر سے علی دیکھوں گی اپنے گھر چلتا پھر سے علی دیکھوں گی میرا گھازی میرا سرمایہ ہے میرا پردہ آیا ہے جلدے اندر حسین طاقت استعمال کر کے بولے جلدے اندرہی موسیقی موسیقی